اسلام علیکم دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں بی آر ٹیک کے بارے میں کہ لائن کو ہم ایچ ٹی ایمل کے اندر ویپ پیج میں لائن کو کس طرح سے بریک کر سکتے ہیں تو بغیر ٹیمز آئے کے چلیے شروع کرتے ہیں یہ میں نے ایک فائل بنائی ہوئی ہے اور اس فائل میں میں نے جو باڈی میں رکھا ہوا ہے وہ ہیڈنگ ہے پاکستان I love پاکستان because Pakistan is my country پاکستان forever تو میں آپ کو اس کا پہلے پری ویو دکھا دیتا ہوں یہ اس کا پری ویو ہے اور یہ اس طرح سے کچھ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے تو اب ہم اس میں بی آر ٹیگ کا استعمال کرتے ہیں کہ بی آر ٹیگ کس لئے استعمال ہو رہا ہے تو بتاتا چلو بی آر ٹیگ جو ہے یہ لائن کو بریک کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے جس طرح سی لینگویج میں یا سی پلاس پلاس میں ہم بیک سلیش این کا استعمال کرتے تھے تاکہ ہم نیو لائن پہ آ سکیں تو اسی طرح بی آر ٹیگ کا بھی استعمال کیا جاتا ہے لائن کو بریک کرنے کے لئے اور نیو لائن پہ آنے کے لئے تو یہ جو میں نے پیج بنایا ہوا ہے اب اس میں میں بی آر ٹیگ کا استعمال کرتا ہوں مالکہ میں اب یہ یہاں پر اس کے اینڈ پہ پیرا گراف کے اینڈ پہ میں اس کا استعمال کرتا ہوں بی آر ٹیگ کا یہ میں نے لکھا بی آر اور کنٹرول ایس سے اس کو میں سیف کرتا ہوں یا پھر آپ یہاں پر فائل پہ بھی آکے یہاں پر سیف پہ آکے اس کو سیف کر سکتے ہیں یا پھر کنٹرول ایس کو پریس کر کے بھی آپ سیف کر سکتے ہیں تو اب اس کا پریویو دیکھتے ہیں یہ اس طرح سے کچھ دکھائی دے رہا تھا اب میں اس کو ریفریش کرتا ہوں تو آپ دیکھیں یہ سپیس آگئی ہے پھر سے اگر آپ کو دکھاؤں گا اگر میں بی آر ٹیگ کو ہٹا دوں یہاں سے تو میں کنٹرول ایس سے سیف کرتا ہوں سیف کرنے کے بعد اس کو پھر سے ریفریش کر کے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں پھر اوپر چلا گیا پاکستان فائل رہا تو بی آر ٹیگ جو ہے اصل میں لائن کو بریک کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے اور نیو لائن پہ آنے کے لئے اس کا استعمال کیا جاتا ہے تو آج کے لئے اتنا ہی ای ہوب کہ آپ کو بی آر ٹیگ کی سمجھ آگئی ہوگی تو ہم ایس ٹی ایمل کے سیشن میں ہر ایک ٹیگ کے بارے میں پہلے ڈسکس کریں گے پھر ایک پورا ویب پیج بنانے کی کوشش کریں گے اور پھر آستہ آستہ ہم جو ہے ویب ڈیزائننگ سی ایس ایس میں آئیں گے اسی طرح سے ہم جو ہے پھر ایک مکمل ویب سائٹ کو بنانا سیکھیں گے تو ای ہوب کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی لائک دیس ویڈیو شیئر دیس ویڈیو ویڈیو شیئر دیس ویڈیو